سیکھو بین ویلکم بیک ٹو ٹیکنالوجی ایکسپلور میرا نام عثمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایک 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 سیئر کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے سولر پینل خریدے تھے پچیس چھبیس تو وہ سولر پینل تھے لات کا مال تھا بقتی طور پر وہ سولر پینل خراب تھے تو مجھے خود تو سولر پینل کی انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ ریپیر کیسے ہوں گے لیکن میرے ساتھ ایک بندہ تھا تو اس نے مجھے آئیڈیا دیا تھا کہ آپ ایسا کرنا کہ ان کے اندر جو ان کے جننشن بوکس کے اندر یا تو کچھ کے کنیکشن ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ان کو آپ ری سولڈ کرو گے یا آپ ان کے اندر جو ڈائیوڈز لگے ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ڈائیوڈ اگر آپ چینج کرو گے تو سولر پینل بلکل ٹیک ہو جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ میں جب لے کے آیا ان پینلز کو اپنے پاس گھر میں لے کے آیا تو دیکھا سب کے سب خراب ہیں ڈائیوڈ چینج کی ہے لیکن ڈائیوڈ چینج کرن اسے بھی مسئلہ آل نہیں ہوا کنیکشن ٹھیک ہی ہے اس سے بھی مسئلہ نہیں آل ہوا تو یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز میں نے دیکھیں کہ سولر پینل کو ریپیئر کیسے کرتے ہیں ہر بندے نے آلماس یہ ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ آپ ڈائیوڈ چینج کرو گے یا کنیکشن کو آپ ریپیئر کرو گی یا آپ ان کے اندر جو ان کی آؤٹ پوٹ کے اوپر وائر لگی ہوتی ہے ان وائرز کو آپ چینج کرو گے تو یہ پینل ٹیک ہو جائیں گے لیکن میں کسی ایک بھی ویڈیو میں مجھے جو ہے اپنے ان سولر پینلز کو ٹیک کرنے کا کوئی سولیشن نہیں مل سکا پھر میں نے اپنے طرح کوشش کی تو الگ فضل سے پینلز جو ہیں وہ ٹیک ہونا شروع ہو گئے تو اسی سلسلے میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ مجھے اس طرح کی کوئی ایک بھی ویڈیو نہیں ملی کہ اس طرح کا اگر مسئلہ ہو سولر پینلز کے اندر تو ان کو آپ کیسے ٹیک کر سکتے ہو تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں کہ میری طرح اگر کسی اور بندے نے اگر اس طرح کی لوٹ کا مال یا اس طرح کی خراب ہوئے سولر پینلز خرید لیے ہیں یا ان کے پاس ہیں یا گھر میں لگے ہوئے تھے یوز پینلز تو ان میں یہ مسئلہ آ گیا تو ان کو حال کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ ڈائیوڈ یہاں بھی جنکشن بوکس میں لگے ہوتے ہیں یہ ڈائیوڈ تو یہ انہوں نے مجھے کہا تھا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چینج کرنے سے مسئلہ حال ہوگا لیکن مسئلہ حال نہیں ہوا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کو آپ نے ریپیئر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی سائنس کیا ہے سولر پینل کی دیکھیں آپ کے سامنے یہ چار ڈبے یعنی ایک دو تین اور یہ چار اور اس طرح نو ہے نیچے کی طرف تو ان کی کنیکشن کیسے ہوئے اس کو سب سے پہلے آپ لوگ سمجھیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں یوں پینل کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آؤٹپٹ آئی ایک یہ اوپر والی لائن یہ اچھا یہ سیریز میں یوں جڑا ہوا ہے وہ نیچے تک گیا ہے یہاں سے یوں آیا کنیکشن یہ اوپر سیریز میں آ رہا ہے لگتار یہ سیریز میں پھر یہ چیز یوں اور یہ سیریز میں آسارا کسارا یہاں پہ پھر یہاں سے یہ دوبارہ سے اوپر آیا سیریز میں یہاں تک ٹھیک ہو گیا اور یہ آگئی آپ کی آخر میں یہ دوسری آؤٹپٹ آگئی مطلب ایک پوزیٹیو اور ایک نیگیٹیو ہے ان میں سے اب آپ اگر الیکٹرونکس کے معاملات کو تھوڑا بہت بھی سمجھتے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ سیریز میں سارے جڑے ہوئے ہیں یوں اوپر سے نیچے تو اب سیریز میں جڑے ہونے کے وجہ سے اگر آپ لیٹس پوز یہ والا ایک سیل صرف ایک سیل اگر کسی وجہ سے یہ خراب ہو گیا صرف ایک سیل پانی گیا یا کسی بھی وجہ سے یا ٹوٹ گیا یا اندر سے کوئی بھی مسئلہ ہوا تو یہ کیا کرے گا یہ سارے کے سارے کرانٹ کو بلوک کر دے گا تو اب اس میں معاملہ بھی کچھ اسی طرح کہ یہ والا پینل جو ابھی میرے سامنے پڑا ہوئے یہ دے رہا ہے ستارہ وولٹ اوپن سرکٹ میں اور دو امپیر دے رہا ہے آؤٹپورٹ تو جو نہ ہونے کے برابر ہیں مطلب ہے کہ آؤٹپورٹ آپ کو بے شکستان ہے والا دو امپیر تو مل رہے ہیں لیکن آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا پنکھا ہے یا فین ہے کچھ بھی ہے یا کولر ہے وہ چلے گا نہیں ٹھیک طریقے سے تو اب اس مسئلے کا حال آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چار لائنز آئی ہوئی ہیں یہ چار ایک دو پانچ ہے دو تین چار اور یہ پانچ میں قریب سے دکھاؤں اگر آپ کو یہ دیکھیں جس طرح ایک یہ ہے ایک یہ ہے اسی طرح یہ ٹوٹل پانچ ہے لائنز تو یہ ایک سے دوسرے کو کنیکٹ کرتی ہیں اس کو اس سے کنیکٹ کرتی ہیں یہ پانچ لائنز آپ نے کیسے ٹریس کرنا ہے کہ آپ کا سیل کون سا والا خراب ہے اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح یہاں سے یہ جگہ خالی کر لینے ہیں یہ اس طرح کے نائف کٹر سے یا پیپر کٹر سے یہاں پہ یہ جگہ آپ نے خالی کرنی ہے اسی طرح یہ نیچے یہاں پہ بھی یہ جگہ خالی کی اس طرح ساروں کی ایک ایک لائنز آپ نے یہاں پہ یہ خالی کر لینے ہیں یہ دیکھیں جس طرح یہاں پہ بھی میں نے یہ کی ہوئی ہے اب آپ کیا کریں گے کہ آپ جب یہ ساروں کی ون ٹوال جتنے بھی سیلز ہیں ان سب کی یہ جگہ ایک ایک خالی ہوگی ان کے بعد آپ نے اس کو لے کے جانا ہے دھوپ میں دھوپ میں رکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے بیٹھ جانا ہے نیچے بیٹھ کے آپ نے اپنے اس میٹر کو لگانا ہے ایمپیرز کی اوپر میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں دھوپ میں لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کیسے چیک کرنا ہے آپ نے اچھا سب سے بہترین طریقہ اس کو دھوپ میں میں لے کے جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اس کی دونوں ہیں یہ تاریں یہ اس کی بیچ میں سے نکال لینی ہے نکال کے اس طرح کے ایک چھوٹی سی تار لینی ہے اور تار لے کے آپ نے اس کو اس میں گھسا دینا ہے اور ادھر سے اس میں یوں کر کے گھسا دینا ہے یہ ہو جائے گا آپ اس میں شورٹ ٹھیک ہے اور پھر یہ والی آپ نے پنز کو یوز کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس تار کو اس کلیم میٹر کے بیچ میں ایسے گزار کے یہ دیکھیں یوں آپ نے گزار لینا ہے ایسے تو یہ دو سرے آپ کے پاس آگئے سامنے اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے یہ میٹر کو دیکھیں کلیم میٹر کو آپ نے سیٹ کرنا ہے جہا کے یہاں چالیس ایمپیر کی رینج میں اور یہاں سے یہ ریلی والا بٹن پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر ڈلٹا کا نشان یہ آگیا تو یہ آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں آپ نے شورٹ سرکٹ کرنٹ جو ہے یا ایمپیر تمام کے تمام جتنے بھی آپ کے یہ ہوں گے کیا نام ہے یہ جو سپورٹس آپ نے یہ خالی کیے تھے ایک آپ نے لگانا یہاں پہ یوں اور دوسرا آپ نے ٹیچ کرنا ہے آگے اس جگہ پہ تو ابھی میں اکیلہ ہوں کیونکہ ان ساتھ کوئی کیمرہ پکڑنے والا بندہ نہیں ہے تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا تو اب کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان دونوں کو یہ دیکھیں یہاں اور یہاں یعنی ایک سیل کی بیچ میں جو کرنٹ آئے گا نا وہ آپ کے پاس ایک اشاریہ پانچ ہمپیر سے زیادہ آنا چاہیے تو ایک اشاریہ پانچ سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والا سیل خراب ہے تو اس طرح آپ نے ون بے ون تمام کی تمام سیلز کو آپ نے چیک کرنا ہے جو سیل خراب ہوگا اس کی اوپر آپ نے یوں کروز کا نشان لگا دینا ہے پینسی تو یہ ایسے نا کروز کا نشان آپ نے پینسی لگا دینا ہے تو اب جب آپ نے وہ پتہ کر لیے کہ کون کون سے والے پوائنٹس یا وہ جو تھی غلط تھی جس طرح یہ دیکھیں یہ دوسرا پینل ہے جو میں نے ریپیر کیا ہے میں اس کی آپ کو بتا رہا ہوں ملدب یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ والا سیل خراب تھا یہ نیچے والا بھی خراب تھا اور وہ آگے والا بھی خراب تھا تو اس کا ملدب یہ ہے کہ یہ تین سیل جو ہیں یہ کرنٹ کو بلوگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا آلٹرنیٹ کیا کرنا ہے وہ جو پانچ لائنز آ رہی تھیں ان پانچ کی پانچ لائنز کو اسی طرح خالی کرنا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا اور وہاں پہ آپ نے سولڈر کر کے یوں وائر جوڑنی ہے پانچ وائرز وہ وہاں سے نکالنی ہے یعنی پہلے خراب والے کے شروع سے نکال کے جو آخری خراب والا ہے اس کے آخر میں جو جگہ خالی آپ کریں گے ان لائنز کی وہاں پہ وہ اتا رہے ہیں آپ نے جوڑ دینی ہے یعنی کہ یہ جو خراب کر رہے ہیں نا اس کو جو امپیرز کو ڈروپ کر رہے ہیں ان کو بیچ میں سے آپ نے بائی پاس کر دینا ہے اسی طرح اب یہ والا بھی اس میں خراب تھا تو میں نے کیا کہ یہ اس اکیلے کو بائی پاس کیا یہاں سے وہ نیچے والا بھی اسی طرح اس اکیلے کو بائی پاس کر دیا تو اس میں ٹوٹل لگے تھے چھتیس سیل لگے ہوئے تھے جن میں سے یہ پانچ سیل خراب تھے تو وہ خراب سیل کیونکہ پانچ تھے صرف تو اس لئے اس اکیلے پینل نے بھی کام کر دیا لیکن اب یہ جو دوسرا پینل ہے آپ کے سامنے ایک اور میں اگزمپل دکھا رہا ہوں اس میں چھتیس میں سے صرف چار یا پانچ پینل جو سیلز ہیں وہ ٹھیک ہیں باقی سارے کے سارے خراب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنریٹ کر رہے ہیں چھیں وولٹ اور شارٹ سرکٹ میں دو امپیر صرف تو اس کا آپ نے کیا حال کرنا ہے کیونکہ اب میرے پاس چھبیس پینل ہیں ٹوٹل تو ان چھبیس میں سے ایسے کیا پتا تین یا چار ایسے پینل نکل ہیں جس کے چھیں وولٹ ہوں اور دو امپیر ہوں تو اب چھیں کو ملٹیپلائے کرو آپ چار کے ساتھ یا تین کے ساتھ تو اٹھارہ بنے گا تین اگر اس طرح کے پینل میرے پاس نکل آتے ہیں تو اٹھارہ وولٹ اور دو امپیر دو امپیر پلس دو اور پلس دو یعنی چھیں امپیر بن جائیں گے اور اٹھارہ وولٹ یہ بان جائیں گے تو ان کو میں آپس میں کنیکٹ کر دوں گا اسی طرح سے سیریز میں یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیلز ہیں نا جیسے کہ یہاں سے کرنٹ ان ہوا یہاں سے نکلا یہاں سے پھر آکے یہ دو ٹھیک ہیں یہ والے تو یہاں سے یہ پانچ تاریں میں نکال کے جو آگے والا دوسرا پینل اس طرح کا نکلے گا اس میں یہ پانچ تاریں اس کی شروع میں اسی طرح سولڈ کر دوں گا تو یہ دو پھر مل کے ایک ہو جائیں گے تو یہ طریقہ ہے اس میں کو رپیئر کرنے کا آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی سولر پینلز کی اتنی زیادہ انفرمیشن میرے پاس میں ہی ہے اپنے طرح یہ میری کوشش تھی جتنا ہو سکا وہ میں نے کیا میں بھی اس سے بھی بہتر کوئی طریقہ ہو یا اس کا آلٹرنیٹ کوئی اور ہو جو اس سے آسان ہو سولر پینلز کو رپیئر کرنے کا اگر آپ کو اس کے بارے میں اگر کوئی علم ہے تو اپنے آپ کومنٹ بوکس میں مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ